اسلام علیکم رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے اللہ تعالی انشاءاللہ سب کی زندگی میں یہ عشرہ دوبارہ لائے آمین اور یہ دیکھیں اسو کرے لیترازہ بند اور میں آج آپ کو آج کا موسم دکھاتے ہوں اور یہ دیکھیں جی آج یہاں پہ بھی رحمت چھائی بھی ساری طرف کالے بادل ہیں تھوڑ در پہل تو کافی گہ رہے تھے اب ہلکے ہو گئے اور جاتے جاتے ہم لگا رہے ہیں اپنے پلات کو پانی تاکہ یہ بھی ہرہ بھرا رہے کافی ٹرائی ہو رہا ہے اور ہمارے پودے بھی دیکھیں اب دوبارہ سے پھول آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس لئے پیڑا آنا شروع ہو گئے اور یہ رہی ہماری مسجید اور یہ ہمارے پڑھو سی کووے دن کا بجگی ہے ایک اور میں ابھی ابھی فارق ہوں ہی ہوں اتنا زیادہ راشتہ اتنا زیادہ راشتہ نہ کہ بتا نہیں سکتے تو روزہ اوپر سے لائٹ بھی نہیں ہے گرمی ہو گئی ہے روم میں اندھیر ہے اور میرے ساتھ والی بھی آج نہیں آئی اس کا بھی آفتہ آج تو بہت ہی زیادہ راشتہ بہت ہی زیادہ ایکٹک ڈیٹا ساتھ والا کوئی ہونا تو ایک اچھے کمپنی رہ جاتی ہے اور کام بھی ڈوائیڈ ہو جاتا ہے تو آج اکیل ہونے کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے اور اب میرے ساتھ میں بھی درد ہو رہا ہے کافی زیادہ تو مجھے جل جل دی روزہ بھی لگنے لگیا پتہ نہیں کیوں خیر اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ باقی ٹائم بھی گزر جائے گا تو پھر اس کے بعد چلیں گے گھر کو اور آج میں پکا رہا ہوں یہ پتہ گھو بھی جو کہ بہت ہی کریشپی اور بہت ہی ہنڈی اور اس کے علاوہ سارا سمان بکھرا پڑا ہے یہ جسی جو میں نے بنایا ہوا ہے پکوڑوں کے مکسٹر اس میں ادھر ہے آٹا اور یہ دیکھئے در پڑے ہیں ہمارے فروٹ سارا بھی چیزیں بکھری پڑی ہیں اور یہ زہر بات ہے افتاری میں نارمال چیزیں چیز کو اگنور کریں اور یہ ہے چیز کی فائنل لک چلو ملائکہ سار پہ دو بٹا لو افتاری کے بعد مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے اور جیز کے بعد خیر سے مغربی نماز پڑی بچوں کو سلا دیا اور میرے پاس پڑا ہوا تھا دودھ اور ربڑی تو میں نے سوچا کہ انہاں گھر میں بچوں کے لئے ربڑی بنائی جائے تو میں ان کے لئے پہلے میں نے اچھے سے دودھ بوائل کیا اس میں ڈرائی فروٹ بغیرہ ڈالے اور اس کے چھوٹے سے کپ میں ڈالا اور اس کے بعد میں نے ایڈ کی اس میں ربڑی اور دونوں کپ میں میں نے ایڈ کی اس کے بعد دوبارہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے ان میں دوبارہ دودھ ڈالا شامل کیا تھا یعنی کہ ایک دفعہ ربڑی اور دو دفعہ دودھ شامل کر کے میں نے اس کو اسٹرا کے ساتھ جو ایسکرم سٹیک ہوتے ہیں اس کے ساتھ مکس کیا اور پھر میں نے اس کو ریفیجریٹ کر دیا تھا اور صبح یہ بہت اچھی اسکریم بنی ہوئی تھی انشاءاللہ ضرور اس کے آپ کے فینل لوگ دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ویلوگ یہی پہ انڈ ہوتا ہے رمضان میں دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائی کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیپ سپورٹ ہی کیپ واچنگ اور انجوائے کریں مار حمزان میں جتنا زیادہ ہو سکے ایک دوسرے کے لئے اپنے دلوں کو صاف کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں عبادت میں گزاریں تب تک کے لئے اللہ حافظ